موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیلی نیوز ایچ ٹی میں ہوں کیلی نیوز شاہد اور میں ہوں سید وجاہت علی خبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے سائیوال کہ ٹریافک آفیسر پین ریاض احمد کی زیر نگرانی ڈرائیورز کو بھی ان کے اٹھا جاد پر جا کر ٹریافک آفیسر پین ریاض احمد دی جارہی ہیں مزید اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہیں آگہ تابیش جی بلکل سائیوال ٹریافک آفیسر کیپٹن محمد علی زیہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور ٹریافک آفیسر پین ریاض احمد کی زیر نگرانی دایات دی جا رہی ہے اسی سنسلے میں ریجنل اوفیس سوئی نادرہ گیس میں جا کر ان کے ڈرائیور حضرات کے لیے ٹریفک اگاہی ورکشاپ کا انقاط کیا گیا جس میں انچارج ٹریفک ایڈوکیشن اینڈ روڈ سیفٹی ونگ عامر شہزاد چیما انسپیکٹر نیشنل ہائیوے اینڈ موٹر بے پولیس وسیم عباس انجم انچارج ریجنل اوفیس سوئی گیس احمد سید اسگر مدسر قادر انچارج ایچ ایس آئی سائیوار ریجن دیگر سٹاف اور ڈریورز کی قصید تعداد نے شرکت کی ڈریورنگ کرتے وقت گاڑی کے مکمل کاغذات اپنے پاس رکھیں بازہ ٹریفک اگاہی پر مبنی کونفلٹ بھی تقسیم کیے گئے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخ اپورا سے شیخ اپورا مرید کے صدر پولیس کا شیخ اپورا روڈ کے مختلف دھیات میں سرچ اپریشن دو مشکوک افراد گرفتار مزید جانتے ہیں ہمارے بیرو چیف تاہی خان کی اس ریپورٹ میں جی بلکل مرید کے صدر پولیس کا شیخ اپورا روڈ کے مختلف دھیات میں سرچ اپریشن دو مشکوک افراد گرفتار اور نو ماہ قبل عبادی خطیالہ میں محنت کش تین بیٹوں کے باپ شہباز کو قتل کرنے والے تین اشتہاری ملزمان کو کراسی سے گرفتاری سمیت پانچ ملزم گرفتار ایس اچو تھانا صدر مرید کے انسپیکٹر عمران خالد ڈوگر نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ نو ماہ قبل عبادی خطیالہ میں محنت کش تین ملزمان جو کہ باپ بیٹے ہیں اور قتل میں نامزد ملزم ہیں پکڑے گئے ان کو کراچی سے آئی ٹی ٹیم کی مدد سے اور ڈی پیو شیخ اپورا غازی صلاح الدین کی خصوصی توجہ کی وجہ سے کراچی سے گرفتار کر لیا گیا بکیا دو ملزمان مفرور ہیں جو جلد گرفتار کر لیا جائیں گے انہوں نے بات کرتے ہو بتایا کہ سرچ اپریشن کے دوران مشکوک افراد کی بائیومیٹرک بھی کی گئی جی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ساتھ رہنگیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ